کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جد مگایا مدنی مذاکرے میں الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا رسول اللہ وعلیٰ حالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علی کے یا نبی اللہ وَعِلَىٰ لِكَ وَصُحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ نُوَئِتُ سُنَّةَ الْإِعْتِقَاف جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتقاف کے نیت کریں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتقاف کا سوام ملے گا اور مسجد میں اعتقاف کے نیت کریں گے تو کھانا پینا سونا افطار کرنا بھی جائز ہو جائے گا ورنہ جائز نہیں فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنْ اُمَّتِ السَّلَامِ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کچھ فرشتے گھمتے پرتے جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں صلوہ علیہ وآلہ وسلم مدری مذاکرہ سننے کی کچھ نیتیں حسبحال اپنی کیفیت کا مطبع کر لیجئے ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم پی رضا کے لئے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا صلوہ علیہ الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا مجبوری نہ ہوئی تو صلاة والسلام تک ایک ہی جگہ پر حاضر ہوں گا سلام کے بعد ہی جگہ چھوڑوں گا ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اس سانی بھائیوں سے سلام و مسافحہ یعنی آت بلانا کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دوں گا نیکی کی دعوت دوں گا انفرادی کوشش کروں گا صلوہ علیہ الحبیب صلوہ علیہ محمد الحمدللہ چودہ سو چھالیس نیجری کہ ماہ فاخر ماہ عبدالقادر یعنی ربیع الاخر کی آج چوتھی رات ہے مدنی مذاکرے کا سنسلہ ہے آپ سوال آپ کیجئے ہر سوال کا جواب بھی بس سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا طورس کرنے کوشش کی جائے گی بھول کر تب پائیں فوراں میری اسطلاح فرمائیں بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الكریم مجھے قبول کرنے والا پائیں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے ایک سوال موصل ہوا ہے اگر کوئی شخص گناہ چھوڑ دے اور توبہ کرے تو اسے کیسے معلوم ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور اس کی کیا کیا علامات ہیں اس کی علامات تو اس طرح ہیں کہ مطلب اس کو اب دوبارہ گناہ کی طرح رغبت نہ رہے غالباً اس طرح کی علامت رکھی ہیں اور نیکیوں کی طرف اس کا رجعان بڑھے گا اور زنا کی طرف نہیں جائے گا گناہ کے بعد نیکی کی توفیق اس کو ملے گی شبزر یہ ایک بات مزید ارشاد فرما دیں کہ بعض وقت توبہ کر لیتے ہیں اجتماع میں آئے اچھا ماحول مل گیا لیکن بارہاں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر گیدرنگ پرانی نہیں چھوڑی جاتی تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ انسان بہت جلدی دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اگر کوئی ایسے ماحول میں آ کر توبہ کرے تو اب اس کو گیدرنگ کے حوالے سے کیا سوچنا چاہیے بہت بڑا سبب شاید یہی ہے کہ اس کے دوست احواب جو ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس میں رنگ جائے گا اسی طرح وہ حرام روزی کے مسائل کاروباری مسائل نوکنیوں کے مسائل مارکٹ بازار ہر جگہ ماحول اس طرح کیا کہ وہ سارا چینج کرنا جب آخرت بنانی ہے تو اس کے لئے کوئی حصہ اللہ عمل اس کو بنانا تو پڑے گا نا جس سے مطلب آخرت خراب نہ ہو لیکن مارکٹ میں رہتے ہوئے بھی آدمی حلال روزی کما تو سکتا ہے دکان ہزار دکان ہیں اس میں اپنی دکان بھی ہے اپنی دکان پر ٹھیک ہے بظاہر حصہ لگے گا کہ گاگ کم آ رہے ہیں دندہ کم ہو گیا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ جم جاتا ہے یہ لوگوں میں یہ بات بیٹھ جاتی گیا ہے یہ ہونیسٹ ہے یہ تاجیر جو ہے جو وہ ہے وہ صحیح بتا دیتا ہے باؤ بھی اس کا واجبی ہوتا ہے چھوٹ بھی نہیں بولتا پھر جو گیدرین اس کی ہوتی نا گاہکوں کی تو وہ بھی دیکھنے والی شروع میں تھوڑا آزمائش ہو سکتی ہے یہ کہ بس اللہ پاک پر تبکل کرے توبہ کر لے اپنے گناہوں سے کہ گناہ آہستہ آہستہ چھوڑنے کی صورت کو ہے نہیں کہ گناہ آہستہ آہستہ چھوڑوں گا گناہ ون شوٹ چھوڑنے ہوتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں گا نا آہستہ آہستہ چھوڑوں گا اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آگ کھاتا رہوں گا اپنے اندر انڈلتا رہوں گا نافرمانی اللہ کی تو اپنے اندر آگ انڈلنے والی بات ہے ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے کہ ہم فرماوردار بن جائیں اللہ حصول کے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد یہ ایک اور سوال محصول ہوا ہے یہ پوچھ رہے ہیں ناپاک اثرات شریر عملیات اور نظر بس سے کیا مراد ہے اور ان سے حفاظت کا طریقہ بھی رشاد فرما دیں ناپاک اثرات وہی جنات کے اثر ہوتے ہیں پھر یہ کہ جادو ہو جاتا ہے نظر بد لگ جاتی ہے یہ حاسد کی نظر جو ہوتی نہیں ہے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اب وہ جن بھی حسد کرتا ہے انسان بھی حسد کرتا ہے کسی بھی حاسد انسان یا حاسد جن کے نظر لگ جائے وہ خطرناک ہوتی ہے پھر یہ کہ اگر وہ نظر پرانی ہو جائے یہ بہت زیادہ آزمائش والی ہوتی ہے اور وہ آسیب کی طرح کا مطلب یعنی کا اس کا پھر علاج کرنا ہوتا ہے اگرچہ وہ ایک چولی جن یا آسیب نہیں ہوتا آسیب کی طرح نہیں اتنی وہ جم جاتی ہو نظر تو عوراد و وظائف جو اس کے مخصوص جیسے اپنے اپنے مشاہد کے جو شجرے ہوتے ہیں تو ان میں یہ ورد ہوتے ہیں اس طرح کے وہ بندہ پڑھتا رہے اور سب سے پیارا ورد حدیث پاک کا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ہاتھ پھیلا کر قلوب اللہ شریف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پرہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے مطلبی نے پہلے آگے سے یہ وہ سارے بدن پر پھیرتے ہیں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے اور جہاں پھر پیچھے پھیرتے ہیں اس طرح نے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے اس طرح تین بار کریں یہ سنت بھی ہے سنت کی نیت سے کریں تو یہ حصار ہے تو انشاءاللہ مطلب ہے کہ جن جادو دشمن انسان دشمن آفات و بلیہ سے انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا یہ ناغا نہ کرے اس میں یہ ڈیلی کرتا رہے سونے سے پہلے انشاءاللہ اس کے ورکتیں ضرور نصیب ہوں گی انشاءاللہ کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد میرا امیر الاسنت سے سوال ہے کہ مجھے وہم بہت جلدی ہو جاتا ہے اس سے بچنے کا کوئی آسان الارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیرہ میرے و میرے والی دن کے لئے دعا مغفرت آمین یغفر اللہ لنا و لکم و لہو ما بغیر حساب ایک مشہور وہ ہے مہورہ کہ وہم کی دبا تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے خامہ خامہ وہم پالتے رہنا اس میں یہ کہ وہم کی طرف توجہ کریں گے یہ وہم بڑھتا چلا جائے گا اور بندہ پھر یہ کہ کہیں کہنے رہتا وہموں وہمات کے مریض میں نے دیکھ رہے ہیں باز اور آزمش ہوتی تو یہ اس کے دب توجہ نہ دیں اور وہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک عرض کیا حصار وہ سب کو پڑھنا ہے ہر ایک پڑھے اس کو یہ اپنے شجر قادریہ رضویہ میں بھی ہے حصار حدیث پاک کے حوالے سے اور سنت کی نیت سے کریں کہ میں سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں سواب بھی ملے گا برکتے میں نصیب ہوں گی تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ آپ وہمات سے بھی بچیں گے پھر اس پر توجہ نہ دیا کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہیں تو اللہ کرے گا تو وہمات مسوسے ہیں اور ترہ ترہ کے جو مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کی بچت رہے گی سلو علی الحبیب سلاللہ علی محمد میل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے اگر مسجد کے اندر سے کسی بندے کو دس روپے کا نوٹ یا زیادہ پیسے مل جائیں تو ان پیسوں کا کیا حکم ہے یہ لقتہ ہے اس کو لقتہ بولتے ہیں کہ اس کے مالک کو تلاش کرے اگر اپنی نیت سے اٹھائے گا اور مجھے تو مالک غنیمت آتا گیا نے اپنی نیت سے اٹھایا اور اب پتا چلا یا احساس ہوا گئی تو میں نے غلط کیا یہ تو کسی کہے تو اب بھی واجب ہو جائے گا فرض ہو جائے گا سمجھو کی کیونکہ یہ غصب جیسے ڈاکو لوٹتا ہے نا وہ غصب کہلاتا ہے یہ غصب کے مال کی طرح اس نے یہ کیا غصب کیا یہ سخت بنا ہے تو اب بھی کریں اور اس پر اب فرض ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کریں اتنا ڈھونڈے اتنا ڈھونڈے کہ امید نہ رہے اس کے ملنے کی تو اب یہ دس روپے جو ہیں یہ کسی شرعی طور پر جو فقیر ہو جو جس کو مثلا زکاة دے سکتے ہیں زکاة تو ایسے کو دے دے یہ اس کا اپنے لیے اگر اٹھایا تھا تو یہ اس کا حل ہے اچھا اپنے لیے نہیں اٹھایا تھا کسی ہو اویسے اٹھا لیا کر کسی کے گیر گئے ہیں اب بھی یہ کہ مالک کو اسی طرح ڈھونڈنا چاہیے اس کو چاہے تو وہیں رکھ بھی سکتا ہے جبکہ اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو یا اٹھائے نہ یہ بھی صورت ہے نہ اٹھانے بھی بیافیت ہے کہ وہ سکتا ہے اس کا مالک آ کر اس کو لے لے دیکھنے ان صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ضائع ہونے کا خوف نہ ہو ضائع ہونے کا خوف تو پھر اٹھا لیا اور مالک کو ڈھونڈے مالک نہ ملا تو اب کیونکہ اس نے اپنے لیے اپنی نیز سے اٹھایا نہیں تھا اب یہ کہ اس کو اگر خود شرعی طور پر فقیر ہے سمجھو کہ زکاة کا زکاة لے سکتا ہے ایسا ہے تو یہ خود بھی چاہے تو رکھ سکتا ہے چاہے تو کسی غریب مسکین کو دے دے اسی طرح کے یا مسجد مدرس کے چندے میں بھی یہ رقم دے سکتا ہے لیکن وہ جو پہلی صورت تھی اپنے لیے اٹھایا تھا وہ مسجد میں اور اس میں نہیں دے سکتا خود بھی فقیر ہے تو بھی رکھ نہیں سکتا وہ تو اس کا جو مسئلہ بتایا کہ خود یعنی فقیر ہی کو دینا ہوگا اچھا ان صورتوں میں دے دیا کسی کو اب اصل مالک مل گیا اب کیا کرے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اصل مالک کو یہ بتایا کہ میں نے یہ فقیر کو دے دیا یا جو بھی میں نے طریقہ بتایا تو اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے باقی رکھتا ہے اس کو تو ٹھیک ہے اگر کہتا ہے نہیں مجھے چاہیے تو آپ کو اس کو دینا ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ اس سے بندوں کے حقوق کا بندوں کی مال کا یعنی کہ ہم کو احساس ہونا چاہیے کتنی اہمیت ہے بندوں کے معاملات میں کتنا حساس معاملہ ہے ادھر تو مطلب جس کا مال چاہیہ ہڑپ کر دیا ڈھکار بھی نہیں لیتے یار اس کی اٹھا لی اس کی کھا لی ریڑی پھے گئے تو وہ خجر اٹھا کر روں میں ڈال لی کریانے کی دکان پھے گئے تو بادام اٹھا کر روں میں ٹھوک لی یار کیا کر رہے یار خدا کو کیا جواب دیں گے نہیں نہیں بہت معاملہ نازک 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 اس میں احتیاط کرنی ہے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے اپنے بچوں کو بھی اس سے جتنا ہو سکے بچانا ہے بچے بھی یہ دندے بہت کرتے ہیں اس طرح کے سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کسی کی چیز بھی اس کو استعمال نہ کرنے دیں اس سے بھی اس کو بچائیں سمجھاتے رہیں انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت بھی ہوتی رہی ہے اب اب اغیر ہم یہ کہیں گے یار بچہ ہے تو کام نہیں چلے گا بچہ ہے بچہ ہے جبھی اس کو سمجھانا سنبھالنا قابو کرنا آسان ہے جب بڑا ہوگا نا جبھی ڈاکو بنے گا نا آپ کو بھی چھین لے گا پھر مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اس لئے اب بھی سے اس کو سبال لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ حضور اس طرح کا ایک گفتگو ہوئی ہمارے اسلام بھائی جو یہاں پر بھی ہیں کہ اس طرح کی جو ویڈیوز بناتے ہیں کہ کوئی چیز جیسے نوٹ ہے اب وہ نوٹ ڈال دیا سڑک پر اب کوئی آ رہا ہے اور آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سڑک پر نوٹ پڑا ہے اب وہ کس نیت سے اٹھا رہا ہے اپنے لئے اٹھا رہا وہ تو اس کا دل جانتا ہے لیکن وہ اٹھاتے ہوئے جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے رسی میں باندھا ہوا تو اس کو کھیج لیا اب وہ ایک دم سے شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ہے تو اب وہ اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور یہ باقیدہ مزاکن جو ہے اس کو مشہور کیا جاتا ہے اب وہ کسی کا والد ہو کسی کا بھائی ہو یا کوئی بھی ایسے مطبر آدمی جیسے آپ نے کہا کہ نیت اچھی ہے اور ضائع ہونے کا ڈر ہے تو اٹھا لے اب ایسی صورت میں اس طرح کی ویڈیو وائرل کرنا اور پھر اگر ہمیں اگر مل جائے ایسی ویڈیو تو پھر ہم اس کو کیا کریں ڈبے میں ڈالیں یا آگے اور اور بڑھا دیں واقعی یہ پورانے دن دیں اصل اب بھی یہ سوشیل میڈیا کے ہوئی جیسے اس کی یہ مطلب انہیں تشریر زیادہ ہے مزید اس سے لوگ سیکھتے ہیں اب جیسے ہم نے یہ تذکرہ کیا تو بہت سے جو شر پسند ذہن کے ہوتے ہیں خراب ذہن کے ان کو بھی آئیڈیا یہ کہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے اس کے جو مائنس بتا ہے اس سے ان کو پروانی ہوتی یہ اللہ نہ کرے تو خیر اب سمجھانا بھی چاہیے میں تو یہ تو کوئی بھی جو بھی ذی شعور ہے سب سمجھتے ہیں کہ غلط ہی ہے ذہرک ایک تو بندے کو تشویش میں دلے ایک دم آپ جھٹکے دے کر ہٹا ہوگے ذہرک اس کو تشویش ہوگی یہ کیا ہوگیا نوٹ کانگیا اور پھر کی 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 آوازیں آئیں گی اور یہ ویچارہ وہ چسیاں نہ ہو کر چلتا بنے گا ویڈیو اس کی بن گئی ہے اب اس کو آپ معذر اللہ ڈیگریٹ کریں گے مسلمان کو ایک بدنام کریں گے تو گناہ در گناہ در گناہ گناہوں کا یہ بہت بڑا زخیرہ ہو رہی ہے تو توبہ 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 بھی کرنی ہے اور کسی کو اس طرح کیا ہے اس سے معافی بھی مانگنی ضروری ہے بندے کا حق ہے اس کا دل دو کھانا کسی کا دل بھی خوش تھوڑی ہوگا ہے اسے پریشانی ہوگا اس کو اسا کبھی نہیں کرنا چاہیے اور اسی ویڈیو آ جائے تو اس کو کسی کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ڈیلیٹ کر دیں کوئی ڈبے میں ڈال دیں ڈبا بناواتا ہے اس میں ڈسٹ بین ڈال دیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ بسم اللہ صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدلہ میرے لسنت آج ہمارے درمیان مدنی مذاکرے میں گجرانوالا ڈیویزن سیالکوٹ گجرانوالا سٹی ناروال گجرانوالا ڈسٹک بمبور ڈیویزن بدین ماتلی تلہار سجاول ٹھٹا میرپور ساکرو سے عاشقہ نے رسول کے الحمدلہ آمد ہوئی ہے ماشاءاللہ جی آیان بلی کرے آیا ویلکم آلہ وسلم ومرحبہ مرحبہ آلہ وسلم ماشاءاللہ بہت سارے کارڈ بھی لے کے ہیں انشاءاللہ وقت مناسی پر یہ کارڈ بھی انشاءاللہ پڑھ کے ہم انشاءاللہ سنائیں گے ماشاءاللہ گور کی برسات ہو گور کی برسات ہو قربانی یہ دیں اور نعرے میری شان میں لگے کمال ہے یہ بیچارے کانخہ سے ٹرینوں میں اور بسوں میں اور کس طرح خرچے کر کے آئیں تو ان کا نعرہ لگنا چاہیے کہ ان سب پر نور کی برسات ہو ان کے صدقے مجھ پر بھی نور کی برسات ہو نعرہ دعائیہ ہے لگے ان کے ہمدرد بھی تو کریں نا بیچارے اتنی دور اچھا یہی نعرے لگا رہے ہیں خیر ہے چلو دعا کا توفاہ دے رہے نا مجھے ماشاء اللہ گجرہ والا سے غوثیہ ٹرین کی آمد ہوئیے ماشاء اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شورا بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ مدی چینل پر ایک توجہ دلائی ہے وہ باقی کافی اچھی توجہ ہے کہ یہ جیسے بھی پرینک بنانے کے حوالے سے جو سوال ہوا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بنانے والا بھی راضی ہوتا ہے کہ بھلے میری ویڈیو بنیں توڑے یہ جو بھی اس کے لائک نالائک ملیں گے وہ سب چلیں گے تو اس کا یہ کہ یہ جو بنانے والا اپنے آپ کو اس طرح سے جو پیش کر رہا ہے تو کیا یہ زلط پر پیش کرنا ہوگا اس کا یہ کرنا کیسا ہے اب بظاہر تو یہ زلط پر ہی پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو یہ اپنے آپ کو زلط پر پیش کرنا حرام ہے یہاں آئے گا اپنے آپ کو زلط پر پیش کرنا حرام ہے مطلب یہ وہی کرے گا اس میں عقل نہیں ہے غیرت حیاء شرم کچھ بھی نہیں ہے ڈیٹ قسم کے ہوتے ہیں مطلب غریب و عجیب قسم کے عجیب و غریب قسم کے ازہان ہوتے ہیں لوگوں کے کہ ان کو مطلب زلیل ہونے میں مزا آتا ہے اس میں مطلب بعض وقت ستھرے نظر آنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی نہ ہوئی اسی بات کر دیں گے شوشہ چھوڑ دیں گے کہ جس میں مطلب لوگوں میں تھوڑا حیجان پیدا ہوگا پھر اس کا رد ہوگا اس کے مقالفت ہوگی ہے پھر رجوع کر لیں گے کہ میری غلطی ہوگئی وہ سارا پانی پھر کیا پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کوئی اس کو سمجھے کیا بولنا چاہیے تو وہ پھر ان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر کوئی ایسا بیان داغ دیں گے اور اس میں کچھ بول دیں گے تو پھر وہ شور مچے گا پھر یہ لطفاندوز ہوتے رہیں گے سنتے رہیں گے پھر آخر کار پھر ماں پھر میری غلطی ہوگا تو ماں پھر تاہوں میری نیت یا نیتی وغیرہ وغیرہ یہ میرے کو لگتا ہے ایسا کہ بعد انہیں کہ یوں سلجے ستھرے بھی ہوتے ہیں بہت زماندوز ہوتے ہیں ان کے نام بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بار بار جو یوں وہ بلدہ ورگھوٹے میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاہد کوئی عادت ہے تو نہیں ایسی کہ اپنے آپ کو پیش کرو تھوڑا بھول دو کچھ شوشا چھوڑ دو تو بھی شور مچے گا تو تھوڑا مزا آئے گا پھر رجو کر لیں گے ماں بھی یہ مانگ لیں گے یہ لگتا ہے میرے ویسا سوشل میڈیا کی دنیا ہی کچھ عجیب و غریب ہے یہ تو پورا دندہ ہے اور ایک بزنس ہے پورا اس کے ذریعے سے یہ ٹھیک ٹھا قسم کی کمائی کرتے ہیں اور یہ خاص یعنی پوری فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرواتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بہت کچھ ہوتا ہے اس حوالے سے بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اپنی چیزیں توڑتے ہیں قیمتی قیمتی چیزیں توڑ پھوڑ کر دکھاتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنتی ہے یہ کیا ہے اس سے زیادہ یہ کھینچ لیتے ہیں جن کے ویورشپ زیادہ بنتی ہے نالائک نالائک جو بھی بڑھتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے سب سے کوئی نظام ہے کوئی اپنے کوئی یہ ڈیٹیل مجھے نہیں پتا لیکن یہ سنتا ہوں کہ یہ نظام ہے کوئی اب یہ خامہ کا اپنی چیز کوئی توڑے گا پھوڑے گا تو یہ اس مقصد کے لیے اس کے ذریعے پھر مزید مجھے وہ اس ذریعے سے مل رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ایک صورت ہے کہ بھئی یہ تصویح ہے میرا کاروبار اس کا اور میں اس لیے مطلب آپ کو یہ پھینک کے دکھا رہا ہوں کہ بھائی مضبوط ہے یہ یہ لو یہ پھینکی اب اتفاق سے ٹھوٹ گئی تو گناہ نہیں ہوگا کہ یہاں میرا مقصود اس کو ضائع کرنی نہیں تھا مجھے پتا تھا کہ یہ نہیں ٹھوٹے گی اتفاق سے وہ دھاگہ لوس تھا یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوئی ٹھوٹ پھوٹ کر بکھر گئی یہ اس طرح بھی ایڈورٹیزمنٹ یہ بھی کہ یہ میرا موبائل یہ میرا پیالہ میرا برطن یہ مضبوط ہے کیوں بھی دکھاتے ہوں گے ویڈیو بندہ کو نہیں ٹوٹتا اتنے اونچے دفعے کا یا نہیں ٹوٹتا اب اس میں اتفاق سے ٹوٹ گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا لیکن وہ جو بناتے ہیں نا وہ مقصود ہی اس کو توڑ رہا ہوتا ہے اپنے سرمایے کو ضائع کر کے وہ اس کے ذریعے اب وہ غلط ذریعے جو بھی ہیں وہ اس کے ذریعے وہ کمارے ہوتے ہیں یہ غلط 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 مجموع بن رہا ہوتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ الرحمن میرے نام زید احمد عطاری ہے میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ارز ہے کہ نکاح کے وقت جو حق میرد دے پایا اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا اس صورت میں بھی حق میرد دینا ہوگا جزاک اللہ خیرہ نصف دینا ہوگا یعنی آدھا اس میں سے دینا ہوگا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ الرحمن امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ عرض ہے کہ بعض وقت عیب دار چیز سیٹ سیلزمین کو اس کا بغیر عیب بتائے بیچنے پر مجبور کرتا ہے اب سیلزمین اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ عیب والی چیز فروخت کر دیتا ہے بیچ دیتا ہے ایسی صورت میں گناہگار ملازم ہوگا یا سیٹ ہوگا یہ ارشاد فرمائیے دونوں گناہگار ہوں گے قرآن کریم میں نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو تو بہرحال یہ دونوں گناہگار ہیں دونوں کو اس سے توبہ بھی کرنی ہے اور جن جن کو اس طرح کے مال بیچیں ان سے رجوع کریں توبہ کر کے توبہ بھی کریں جو بھی کریں جو بھی مال کی کمی کو تاہیے اور یا واپس ان سے وہ دیتے ہیں تو لینا ہوگا تو اس طرح یہ سب تو یہ تلافی اس کو بولتے ہیں کہ جو نقصان ہوا اس کی بھی پیمنٹ کرنی ہے نقصان کی جو بھی کمی ہے اس کو ختم کرنا ہے ہے بڑا نازک معاملہ ملاوٹ والا مال بیچ تو دیا لیکن یہ حکول عباد کا مسئلہ ہے ابھی وہ لقطے کے بارے میں کہ دس کا نوٹ ملا اس پر آپ نے کتنی تفصیل سنی کتنے مسائل اس پر دوسروں کا معاملہ ہے یہاں بھی دوسروں کا معاملہ ہے دھوکے کے ذریعے کسی کو ملاوٹ کا مال دیا وہ چیز نہیں بتائی کہ اس میں یہ یہ ملاوٹ ہے دھوکا کر دیا اس کے ساتھ جو کہ یہ عام ہے اور دکان دکان کی کہانی ہے شاہد چاہ دی کو اس سے بچتا ہو یہ کہ اب جس کو دے دیا دھوکے سے یہ ملاوٹ والا مال تو یہ ایک گناہگار تو ہوا ہی ہے اور اب بندے کا حق بھی طلف کیا اب اس کو جب بھی توبہ کرے اللہ نصیب کرے تو جتنوں کو بھی اب تک دھوکا دیا ہے ملاوٹ والا مال دیا ہے اب سمجھ جائیں کہ تم مشکل ترین عمر ہے یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب توبہ کیا کریں اب بہت مشکل ہے تو اس کو اس ٹوپ تو کری دیا بیچ ہے ملاوٹ والی چیز آپ بولے ہیں ہم کو ملا اسی طرح ہے ٹھیک آپ کو ملا اسی طرح آپ بتا دیں گے ہم کو ملا اسی طرح ہے اس میں یہ یہ ملاوٹ یہ بول دیا تو تو گاگ نہیں لے گا تو گاگ نہیں لے گا اس کا مطلب دھوکہ دے رہے دھوکہ دیں گے تو لے گا تو آپ تو دھوکہ دینے پر رہنے کے متفق ہیں تو گناہ سے کیسے بچیں گے دودھ میں پانی ملا ہوا ہے صحیح ہے ایک طرح سے جبکہ گاگ کو بتا دیں گے کہ اتنا پانی اس میں ملا ہوا ہے یہاں وہاں کا عرف ہے وہاں کی دکان یا دو چار دکانیں جو دودھ کی وہ پتہ ہے لوگوں کو کہ اس میں اتنا پانی دودھ میں ملا ہوا ہے تو مطلب یہ کہ پھر وہ دھوکہ نہیں کہلے گا کہ لوگوں کو پتہ ہے پھر بھی یہ لے رہے کہ اتنا اتنا اس میں ملاوٹ ہے اگر کوئی انجان آدمی آگیا اس کو نہیں پتا اور وہ خالص سمجھ کر لے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ اتنا اتنا اور آپ پھر بھی یہ نہیں کہ یہ تو ہے نا کہ خالص دودھ تو نہیں بولیں گے اس کو جبکہ پانی ملا ہوا ہے بھلے لوگوں کو پتہ ہے پھر بھی اگر آپ خالص بولیں گے تو یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ تو یوں مطلب کاروبار میں جتنے مسائل یہ جتنے مسائل ہیں نا خدا کی پناہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے کوئی اناج کی دھیر لگا ہوا تھا تو کوئی صاحب بیج رہے تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں داخل کیا تو اندر گیلا تھا وہ اناج تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ گیلا اناج اوپر کیوں نہیں رکھا خوشک اوپر رکھا ہے اس کی تفہیم فرمائے اس کو نصیحت فرمائے کہ یہ بھی دھوکہ کی صورت ہے جیسے کہ یہ عام ہے اچھا عام تو یہ عام پھلوں کا بادشاہ یہ عام کی پیٹی بھی لیں گے نا تو اس میں ویسے میں عام بولنے لگاتا لیکن وہ عام نکلا تو عام یاد آگیا عام کی پیٹی لیں گے سیپ کی پیٹی لیں گے باکس ہے نا صندوق جو بھی آپ پھل لیں گے اوپر اسے مزے کے نیچے گلے سڑے چھوٹی سائز کے اور یہ ہوں گے یہی ریڑیوں والے جو بیچتے ہیں یہ بیر بیچیں یا مطلب پھلی بیچیں یا جو بھی بیچیں امدہ امدہ دانے جو انہیں اوپر چن چن کے ڈال رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہو تو سمجھے یہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور جب آپ لینا چاہیں گے نا تو آپ چاہیں گے کہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں یہ پھٹا پھٹ یا تو آپ کو منع کر دیں میں دے رہا ہوں آپ دے رہا ہوں دے رہا ہوں کر کے یوں کر کے چھاوڑی یا جو بھی اس کا چیزیں وہ ڈال دیں گے اس میں بھر کے دول کے دے دیں گے یہ سب دھوکے کی صورت نہیں ہیں بہت ساری صورتیں گوش والا ہڈی جو ہے چھپا کے رکھتے ہیں بوٹی اس پہ ڈک کے سامنے دکھاتے ہیں مطلب اور بھی بہت مسائل ہیں مطلب جو بھی آپ کاروبار لے لو یہاں تک کہ پانی جو ہے نا پانی پانی میں بھی ملا وٹر آپ سامنے دیں آپ کو منڈل وٹر دیتے ہیں خواب میں مل جائے کہیں سا آپ کو تو ٹھیک ہے ایک کاروبار کمپنیاں ہوں گے جو واقعی منڈل وٹر دیتی ہوں گے واقعی تو اللہ کی فنا ایک چھوٹ کلاب ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم لوگوں بہت سال پرانی بات ہے مطلب باکس لے لیا کیا بولتے ہیں وہ جالون وغیرہ کسی کمپنی کا تو وہ اسی سے ہم بھرواتے تھے منڈل وٹر تو ہمارے پاس پولیس گارڈ تھا کمانڈ ہو تھا اس نے بھلا میں نے یہ فانی کا کام کیا ہے منڈل وٹر نہیں ہوتا یہ ہم لوگ تو وہ ٹنکی سے بھر کے دی دیتے تھے تو سچی بات کر دی اس نے بھلا یہ بہت دھوکا چلتا ہے منڈل وٹر کی باقاعدہ اکا دھوکا بعض کمپنیاں ایسی سنی ہیں کہ ان کا منڈل وٹر پیور ہوتا ہے واقعی منڈل وٹ ہوتا ہے باقی تو جاں میں آتا ہوں کیا کریں میں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا میں نے جنرل وٹ کی اور یہ ہمارے یہاں کی بات کی باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا یہ اس نے ہمارے کراچی شہر کی بات کی بینے جس کے مجھے تھوڑی بہت معلوم بات ہے واقعی کبھے ہر جگہ کالی ہی ہوتے ہیں دنیا دیکھیں فالی ہے اللہ ہم کو گناہوں سے بچا ہے ہمیں کسی نے دھوکے سے غلط چیز دے دی نو پروپلم ہمارا گناہ نہیں ہے اس میں دینے والا جو نہیں ہے کیسے آخرت میں بکتے گا اس کا اضاف اس سے بھی ہمدردی کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے اب مو سے نوالا چھیننا آسان نہیں ہے ترنیوالے سے مطلب چاٹ لگ گئی ہے کہ نہیں چھوڑتے گناہ بھرا کاروبار نہیں چھوڑتے ملاوٹیں نہیں چھوڑتے دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے بظاہر حاجی صاحب ہوں گا ہر سال ہج کریں گے آہ داڑی بھی رکھیں گے لیکن بعضوں کو حرام کیسی لکت پڑی ہوتی ہے اور لوگ ان کو حاجی صاحب سمجھ کر ان کے جال میں جلدی پھنس جائیں گے یاد بھی ذوڑی دھوکہ کرے گا کیا کریں لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ ایسے سولیڈ مخلص لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے سمجھو دنیا کا نظام چل رہا ہے تو تھوڑے رہ گئے ان سے یہ نہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیں گے تو بھوکے نہیں مر جائیں گے ورنہ تو کوئی عالم تو جی نہیں سکتا کوئی پیر صاحب تو زندہ رہ نہیں سکتا ہے کوئی نیک صالح بندہ تو زندہ رہی نہیں سکتا جھوٹ سے دھوکے سے باغ رہے ہوتے ہیں جو طبقہ باغ رہا ہوتا ہے صالحین کا نیک بندوں کا وہ مر گئے کیا رہے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں ان کے بال بچے بھی ہیں کھا رہے پی رہے ہیں صحت ہے سب کچھ ہے سرج پانے کو جگہ ہے تن ڈھکنے کو لباس ہے سب کچھ ہے حلال میں تو زیادہ برکت ہے اور یہ کہنا کہ حرام کے بگر گزارہ نہیں ہے یہ بہت خطرناک بات ہے خطرناک بات ہے اللہ پاک بس ہمارے حل پر رہے ہیں سب مسلمانوں اتوفق دیں کہ میرے ان باتوں کا برا منانے کے بجائے اپنی آخرت کی اصلاح کی اس میں سے بات لے لیں صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد تیرے خالقِ حسن و عدہ کی قصر تیرے خالقِ حسن و عدہ کی قصر وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا تاکِ کلامِ مجید نے کھائی شہرہ تیرے شہروں مدرین چینل کے ناظرین شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوثی آدم رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا مزید فرماتے ہیں کہ خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہو اور ایسا خزانہ ہے کہ جس میں اسے کچھ خرش نہ کیا جائے اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہیں ان نصیحت بھرے پھولوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ارز کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور سمجھ میں جائے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس ہر بیماری کی اچھی سے اچھی دوا موجود ہو اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہوں مگر جب خود یہ ڈاکٹر کو وہ مرس لاحق ہو تو لا پروائی سے کام لیتا رہے اور بالاخر جان سے ہاتھ دو بیٹھے تو ایسے شخص کو بے وقوف ہی کہا جائے گا بلکل اسی طرح جو لوگ دوسروں کو تو گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی نصیحت کرتے ہیں مگر خود عمل کی کوشش نہیں کرتے تو وہ بھی سراسر نقصان میں ہیں اور یہ بات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھائیے جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ جنتی لوگ جہنمیوں کے طرف جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے تم جہنمیں کس وجہ سے داخل ہوئے حالانکہ اللہ کی قسم ہم تو تمہاری ہی تعلیم سے جنت میں داخل ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے ہم جو بات کہا کرتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے اچھا یہ ارس کرتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ جو نصیت کر رہا ہے اس کو بالکل ہی فائدہ نہ ہوگا اس کو ظاہر اس کا دو ثواب ملے گا نیکی دعوت دینے کا مگر اسے چاہیے کہ یہ جو نصیت کر رہا ہے نہ خود بھی اس پر عمل کرنے کے نیت کرے بلکہ عمل کرے انشاءاللہ القریب یہ نیت کرے گا اللہ تعالی سے دعا کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے آسانی فرما دے گا تو خیر ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اگر اپنی زباد میں تاثیر چاہتا ہے کہ اس کی نصیت تو لوگ عمل کریں تو اسے چاہیے کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اولیاء اکرام کا علماء اکرام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پہلے وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں پہلے وہ خود وہ چیز شروع کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں اور آپ گناہوں سے بچنا وہ تو ذریع لازم ہے اب اگر کوئی شخص معاذ اللہ خود گناہ میں ملوی سے خود گناہ کر رہا ہے اب یہ سوچے کہ میں جو ہے وہ کسی اور کو گناہ سے نہ رکوں تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا اب اگر اگرچہ کہ خود یہ اسی گناہ میں ملوی سے اور دوسرے کو بھی یہی گناہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کا ذنہ غالب ہے کہ وہ شخص جو گناہ کر رہا ہے اگر میں اس کو رکوں گا اس کو میں منع کروں گا اس کو سمجھاؤں گا تو وہ یہ گناہ کرنا چھوڑ دے گا تو اب تو اس پر واجب ہے کہ یہ اس کو اس گناہ کے بارے میں بتائے اور اس کو نصیحت کرے تو بعض وقت نصیحت واجب بھی ہوتی ہے اور بعض وقت جب وہ مستحب بھی ہوتی ہے اللہ کریم ہمیں ایسا نصیحت کرنے والا بنائیں کہ ہم خود بھی اپنی نصیحت پر عمل کریں عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی آفتاب احمد لاہور سے یہ سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ اثر کے بعد کوئی سجدہ نہیں کر سکتے اگر نماز میں گلتی ہو جائے اور سجدہ صاف کرنے سے سجدہ صاف کریں گے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں یہ وہ سنا ہے نا پڑا نہیں ہے لگے نعالیم سے سنا ہوگا تو اثر کی نماز کے بعد سجدہ صحبی کر سکتے ہیں اثر کے بعد تلاوت کی تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اثر کے بعد کوئی نماز قضا ہو گئی تھی تو اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں تو بغیر سجدہ کے تو پنجگانہ نماز ہیں تو سجدہ کے بغیر نہیں جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہے یہ بلکل مطلقہ نسانی ہے کہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے ہاں آخری یعنی اثر کے بعد سورے غروب ہونے سے پہلے جو بیس منٹ ہے آخری بیس منٹ ان میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں البتہ اس دن کی اثر کی نماز نہیں پڑی تھی تو پڑھنی ہوگی بلا وجہ تاخیر کی تھی تو گناہ آ رہے توبہ بھی کرے اور کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو اب گناہ گار نہیں ہے مجبوری ایسی جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے وانا ہماری خود ساختہ مجبوریوں کا دکیہ کہنے لشت بنی ہوتی ہے بسم اللہ سیدی ما توجیہوكم لمن يرى او يسمع منکرا ویخجل او يتردد في انکاره افیدونا جزاكم اللہ و خیر سیدی امیر آل سنت اگر کوئی شخص برائی دیکھے یا سنے لیکن اسے روکنے میں ہچکچاہٹ کیا شرم محسوس کرے اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کو دور کرے اور سمجھائے سمجھانا یہ تو باس صورتوں میں تو کمپلسلی ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے اور ہمارا خیال جم گیا کہ اس کو سمجھائیں گے تو یہ گناہ سے بات آ جائے گا اب تو اس کو سمجھانا فرض ہو جائے گا لازم ہو جائے گا نہیں سمجھائیں گے تو گناہ کر روں گے اب چاہے شرم آئے یا نہ آئے سمجھانا تو ہوگا تو اس لئے وہ شرم اگر سارے شرمائیں گے مسجدیں کیسے بڑھیں گی نمازی کیسے بڑھیں گے گناہ کا زور کیسے ٹوٹے گا نیکی کا سلطہ کیسے بڑھے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو شرمائیں نہیں کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اگران شرعہ نے ایک بات پہ توجہ دلائی کہ جیسے بھی منرل وارٹر پہ بات چل رہی تھی تو یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ مہنگی ملتی ہے تو ہم جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ اصلی لیں تو سستی بھی ملے تو یہ جو معاملہ آتا ہے اس میں بھی بسا ہوکا جو انسان پھر وہ کم کیمت کے لینے کے چکر میں وہ دو نمبر پہ چلا جاتا ہے پانجی میمنی بھی انتا ہے چوڑ جو چوڑو نجرو چوڑ کے چودہ نظر ہوتی ہے یہ مہنگا کہ کر پہ چھیں گے کہ مہنگے میں یہ پس جائے گا کہ یہ سولیڈ ہے سٹھک آپ دیں گے اس کو تو یہ آیا بہت مشکل کام اب منرل وارٹر کی پہچان بھی آدمی کیسے کر رہے تو بات منرل وارٹر کی نکلی اس لئے پہچان کیسے کر رہے گئی ہے مجھے تو اس کی پہچان نہیں پتا کہ یہ کیسے پتا چلے گی یہ خالیس ہے اور چیز میں آپ جیسے شہد ہے اور شہد تو کوئی خالیس علاقے دکھا دے یعنی یہ مبالغہ کر رہا ہوں اتنا مشکل ہے شہد کا خالیس ملنا شہد کی کچھ علامتیں ضرور ہیں کہ یہ خالیس اس طرح کرے تو خالیس اس ساری علامتوں کا تقریباً انہوں نے توڑ کر لیا ہے ملاوٹ والوں نے نقلی شہد بھی جب چکھیں گے تو وہ ایسا ہی محسوس ہوگا جو علامت ہوتی کہ یہ اصلی ہے بار سو پہ لے کر چھٹکولا ہے یہ میرا ذہن میں تھا کہ خالیس شہد بہت مشکل ہے ایک اسلامی بھائی اپنے اسلامی بھائی تھے لڑی امامے والے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں اپنے بھائی سے لائے ہوں میں اپنے بھائی سے لائے ہوں اور اس نے مجھے یہ دیا کہ یہ خالیس شہد ہے اور میں آپ کے لئے لائے ہوں اس نے خریدہ ہوگا اپنے بھائی سے سمجھے تو آپ مانے نہیں بنے وہ شہد بھی نقلی تھا بھائی نے بھی بھائی کا گلہ کٹ دیا تو شہد اصلی ملنا یہ مطلب جو ہے شیر لانے کے مترادیف ہے یوں سمجھ دو بہت مشکل کام ہے کہ وہ اصلی شہد مل جائے اتنی اس میں ملاوٹ ہے کیونکہ یہ قیمت ہی ہوتا ہے نا اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے لوگ بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایک کیوں ریٹ مطلب اس کو بنا لیتے ہیں پرفیکٹ کہ یہ جسے اپنے کو لگے یہ تو خالیس ہے بس باقی ہوں گے غلط لیکن یہ خالیس ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ ملاوٹ والا ہوگا کوئی بھروسہ نہیں لیکن ایسا نہیں خالیس مل سکتا اگر آپ کے ہیں کوئی درختوں اور چھتہ لگے وہ چھتے سے اگر حاصل کر لیں آپ تو ہاں کسی کے ذریعے نکلوائیں تو پھر کہیں نہیں سکتا میں خود نکالنا جانتے ہیں آپ کے سامنے نکالا تو اس میں تو ظاہرہ کچھ ذہن بن جائے گا کہ یہ تو خالیس یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہہ رہے کہ اس طرح شہد حاصل کرے اب بھروسہ ہی کرنا پڑتا ہے ہر ایک آدمی دھوکہ نہیں دیتا لیکن دھوکہ خود نہیں دیتا لیکن یہ بیچارہ خود دھوکہ کھا چکا ہوتا ہے اور اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خالیس نہیں ہے وہ لیا ہوتا ہے اس نے کسی سے اور اس نے کہا ہوتا ہے خالیس سے بیچارہ باتوں میں اگر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے خالیس سے یہ یوں بھی ہوتا ہوگا اب جیسے آج کل ارٹی فیشل شہد بھی آتا ہے تو وہ بھی کیا اس میں شہد کی مکھیاں پالتے ہیں اور مختلف مٹھاسیں ہیں اور چینی ہیں اور کچھ پودے اور لگا کر ان سے یہ مکھیاں شہد چوستی ہیں مٹھاس یا جو بھی اس کا رس چوستی ہیں اور یہ شہد بناتی ہے تو یہ شہد یوں مطلب کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا ہے قدر ہے اس کا بھی بھروسہ کیا ہے سیم پیکنگ بھی ہمارے ہاں تو نوٹ چھپ جاتے ہیں تو اب یہ شہد کلیبل فنا کمپنی کا یہ وہ بڑے مسئلے توڑی ہیں چوہدہ نظریں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی رستہ کر کے اس طرح ورنہ یہ آرٹیفیشل واقعی وہی جو اس سے حاصل کیا مکھیاں پالی ہیں انہوں نے تو یہ خالص مانا جاتا ہے اللہ بہتر جانے واللہ وطعالہ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ وطعالہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ حبیب صلو علیہ وآلہ محمد میرا سیدی و مرشدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یا سیدی سلسلہ نقشبندیہ کہاں سے شروع ہوا جواب انعیت فرما دیں جزاک اللہ خیرہ یہ حضرت سیدنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے پیش ہوا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کے خلیفہ ہیں صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر سلسلہ پیارے حقہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی چلا ہے اب یہ جو ہیں نقشبندی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان مانو کر چلے کہ ہیں تو سرکار سے چلے ہوئی ہیں قادری سلسلہ بھی سرکار سے ہی چلا ہے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مولا علی سرکار کے خلیفہ ہیں یوں یہ اس طرح یہ خواجہ باہدن نقشبند یہ بہت مشہور بزرگ اس میں شامل ہوئے تو اب ان کی ان کے بعد جو سلسلہ چلے ان سے یہ نقشبندی کہلاتے ہیں اچھا سلسلہ ہے سب سلسلے برحق ہیں اب بیچ میں کوئی پیر جو ہے وہ کوئی ایسا ہے جس کی بیعت ٹوٹ گئی خلافت درست نہ رہی اور اب وہ پیری مریدی کرتا تھا وہ سلسلہ سارا جب وہ ڈمی ہو جائے گا کام کا نہیں ہے غلط ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا لیکن ہم کسی کے بارے میں کیوں بدگوانی کریں ہمیں خوش حسن زن ہی رکھیں گے بعض بیسے دعویٰ کر دیتے ہوں گے کہ میں فلان کا خلیبہ فلان کا خلیبہ اب کیا کر سکتے ہیں بعض ہوتے ہیں مطلب لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم یہ پیری مریدیاں کر رہے ہوتے ہیں بابا جی لوگ پیری مریدیاں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے ہر بابا جی تو خلط نہیں ہوتا جو تاویز دھورے کرتے ہیں اس پر اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو وہ نا جو سٹے لگاتے ہیں اور کش لگاتے ہیں اور مزاروں پر ننگ دھڑن ملنگ بٹھے ہوتے ہیں یہ یہ ذرا ان کو جو ظاہر ہے ان کا اس سے ہم اچھا نہیں کہے سکتے ان کو صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ و حمد یہ جو پرینکی ویڈیو ہوتی ہیں تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں پرینکی تو ان کو دیکھنے والے کے بارے میں جو اس کو ڈاؤنڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کسی کا مزاگ ہوتا ہوا خوش ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا اشاعت فرمتے ہیں دارہ گناہ پر خوش ہونا بھی گناہ ہے اس پر خوش ہونا تو بری بات ہے جب خوش ہیں متمین ہیں جب ہی تو دوسروں وہ وائرل کر رہے ہیں ہاں کسی ہے ضرورتاً وائرل کیا جیسے مفتی صاحب کو بھیجا کہ یار یہ کیا ہے کیا یا مشورہ کرتا ہوں میں خود کرتا ہوں کبھی مفتیان کرام سے کہ یہ آئی ہے اس کا کیا یا اس کا رد کریں یا کسی حکمت حملی سے کوئی اس کا سوال چلا کر ہم لوگوں کو سمجھائیں تو اب یہ کیا یہ ہم نے ضرورتاً اس طرح کیا لیکن عوام میں وائرل کرنا اس طرح کی چیزیں انجوئی کے لئے یہ تو ظاہرہ کے غلط ہے میرا نام محمد بلال ابتاری ہے میں بنگلہ دیش شہر دھاتا سے بول رہا ہوں اہل سنت کے بارگاہ میں میرا ایک سوال تھا ہمارے بنگلہ دیش میں ملاد بہت پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علیہ اس دوران حضور آلی صلی علیہ جب نام گرہ میں آئے تو کیا درورت پاک پڑھ سکتے ہیں انگوٹے چوم سکتے ہیں جواب آتا فرمائے گا اللہم صلی علیہ محمد یہ مراد ہے ہاں تو سننے والا اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہے اچھا ہے کہنا چاہیے کوئی صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد امیر اللہ سنت ماشاءاللہ یہ ہم آگئے ہیں ان کارڈز کی طرف جو یہ آج ماشاءاللہ لے کے آئے ہیں تھٹا سے بھی آئے ہیں اور بدین سے بھی آئے ہیں لاہور کی اسلامی بھائی بھی کچھ موجود ہیں جو کارڈ وغیرہ لے کر آئے ہیں بہتی پیاری پیاری عبارتیں اشار بھی لکھے میں ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم یہ ماشاءاللہ جامیت المدینہ فیضان شاہ مراد شاہ شیرازی تھٹا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا مریدی لا تخف کہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ آزم کا ماشاءاللہ یہ لاہور سے اسلامی بھائی آئے ہیں ابن زہرہ کو مبارک ہو روح سے قدرت قادری پائیں تصدق میرے دول ہاتھے را ماشاءاللہ نظرِ کرم یا مرشد پیاء اور یہ ماشاءاللہ طلب العلم فریضت علا کلی مسلم یہ ماشاءاللہ سجاول سے آئے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اور ان کے پاس جو کارڈ ہے المدد یا غوث رحمت اللہ اور ماشاءاللہ اسی طرح مدنی چینل دیکھنے کی دعوت ہے فرمانِ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ اور جو میں آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تو وہ اپنے ہمسائے کو تقلیف نہ دے یہ ماشاءاللہ انہوں نے حوالے کے ساتھ یہ حدیث پاک لکھی ہے اور فرمانِ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا انہوں نے بھی حوالہ لکھا ہے ماشاءاللہ تیرا پیر میرا پیر غوثِ عظم دستگیر ماشاءاللہ سلطانِ ولایت غوثِ پاک شہبازِ خطابت غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک اللہ کی نعمت غوثِ پاک ہی رب کی نعمت غوثِ پاک ہی رب کی نعمت غوثِ پاک سلطانِ ولایت غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک فرماؤ حمایت غوثِ پاک تل جائے مصیبت غوثِ پاک اختر علی سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ نمازِ جنازہ کی نیت کیا ہے اور کئی لوگوں کو اس کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا اگر معلوم ہوتا ہے تو یاد نہیں رہتا سنت کے مطابق نمازِ جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں اب وہ یاد ہی نہیں رہتا اس کا حلاج کیا میں پتہ بھی دوں گا تو بار بار نماز جنازہ کی نماز پڑھتے رہیں گے نا تو یاد ہو جائے گا جہاں نماز ہے جنازہ پہنچ جائے صحیح بولتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے گا بگے ایک بار وہ سن لیا پڑھ لیا نماز سائٹ سے دیکھ کر کہ یہاں تو پڑھ کیا ہے اب نیچے کرتے ہیں یہ بانتے تو ایک دوسرے کو کرنا کیوں سے دیکھ کر بھی کرتے ہوں گے تو آہستہ آہستہ آئے حفظ ہو جائے گا اس کے لیے نماز جنازہ کا طریقہ ہے مختصر ساری سالہ مکتب تل مدینہ کا ہے اس کو دیکھیں اس میں یہ طریقہ بھی لکھا ہے اس کو ضروری کچھ مسائل بھی لکھیں اس کو نماز جنازہ کا چند بار یہ طریقہ آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا نیت یہ کرنی ہے کہ یہ جو میت حاضر ہے میں اس پر نماز پڑھ رہا ہوں اور امام جو ہے وہ نماز پڑھا گیا پیچھے مقتدی ہوتے ہیں یہ عام طور پر یہ ہی ہوتا نا اچھا اب امام اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی جو ہے پیچھے نماز پڑھنا لے وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں اور جو نماز میں سنا پڑھتے ہیں وہ سنا پڑھے ہیں اس میں ایک لفظ زیادہ ہے وَجَلَّهَ سَنَا اُقَا یہ خیر اگر نہیں بھی پڑھا تو سنا تو پڑھ لی اب امام پھر اللہ اکبر کہے گا ہاتھ نہیں اٹھانے اللہ اکبر کہنا ہے اللہ اکبر کہہ کر درود شریف پڑھیں جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے وہ بہتر ہے درود ابراہیم یہ پڑھ لیں درود شریف اب جو اللہ اکبر پھر امام کہے گا تو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے اور میت کی دعا پڑھنی ہے اب بالغ ہے تو بالغ کی دعا بچی ہے تو بچی کی دعا بچہ ہے تو بچے کی دعا تھوڑا دا فرق ہوتا ہے تو یہ اعلان بھی ہوتا ہوگا کہ یہ فلان کا جنازہ ہے بچی ہے بچہ ہے بڑا ہے اب یہ کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد تھری امام اللہ اکبر کہے گا تو اللہ اکبر کہہ کر اب ہاتھ کھول دینے دونوں ہاتھ لٹکا دیں اور امام کے ساتھ سلام پھر لیں تو یہ ایک مختصر سا نماز جنازہ کا طریقہ ہوا اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں سلام پھرنے میں وہ ہاتھ کھولتے نہیں ہیں آخری میں بھی ہاتھ نہیں کھولتے وہ ایک طرف سلام پھرتے ہیں تو وہ سیدھا ہاتھ کھول کے سلام کریں گے یا سلام کر کے بھی سیدھا ہاتھ کھولتے ہیں اب وہ سائیڈ میں جو ان کے بھائی ہوتے ہیں وہ بھی اب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہوں گے وہ دیکھ دیکھے وہ بھی ایک ہاتھ کھولتے ہوں گے تو یوں مطلب چلتا ہوا گیا تو دونوں ہاتھ کھول دینے ہیں اور سلام پھر رہا ہے کہ جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں ہاتھ باندھنے نہیں ہوتے تو دعا درود شب سے پڑھ لیا ہاتھ باندھ کے پڑھنا کچھ بھی نہیں سلام پھرنا یہاں لٹکا دیئے سلام پھر لیا بہرحال یہ کہ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ضرور رسالہ لیجئے گا نماز کے احکام یہ جامعے کتاب ہے بارہ رسالہ ہیں اس میں اس میں ایک رسالہ یہ نماز جنازہ کا طریقہ اس کے فضائل بھی ہیں دیگر ضرورت کے مسائل بھی ہیں اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ بہت معلومات ہوگی انشاءاللہ پڑھ بھی دیا ہوگا ذہا رہا ہے ماشاءاللہ بہت سارے صاحبائی تو نہیں کچھ نے پڑھ لیا ہے سا لگ رہا ہے اچھا ہاتھ اٹھا رہے ہوئی پھر بھی اکثریت نے نہیں پڑھا انشاءاللہ پڑھنے جنہوں نہیں پڑھا وہ پڑھنے جن کو یاد نہیں رہا دوبارہ پڑھنے مسئلہ تو خالی پڑھنا کافی نہیں یاد ہونا چاہیے اسکول میں پڑھتے ہیں کولیج میں پڑھتے ہیں تو خالی پڑھنا تھوڑی مراد ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں کہ وہ یاد ہوگا پرچے میں امتیان کے پرچے میں پیپر میں اس کو حل کریں گے لکھیں گے یاد ہی نہیں ہو تو کیا کریں گے پڑھ لیا تھا تو کم نہیں دے گا نا پڑھنا بھی جو رسالے کا اعلان ہوں اب ففٹین روپیز پندرہ روپے گائے ہیں یہ تو ہر گھر گھر پر پہنچنا چاہیے بچے بچے کو یہ تو پڑھنا ہے نماز جنازہ تو یعنی کہ یوں تو فرض ایک کفایہ ہے لیکن اس کا علم حاصل کرنا فرض رہے گا نا کہ ضرورت تو پڑھتی ہے اس کی کہ یوں فرض ہے جتنے بھی پڑھیں گے اس کو فرض ہی کا سواب ملے گا فرض ہی کفایہ ہے کہ جتنوں کو اطلاع ملی ان میں سے اگر بعضوں نے پڑھ لیا تو سب پر صرف فرض ادا ہو گیا وہ پڑھنے والوں کو سواب ملے گا اور اگر کسی نے نہیں پڑھی جن جن کو اطلاع ملی سب گناہ گار ہوں گے مبلغین بھی ان پہلے جو میں کرتا تھا نا بیانات مسجدوں میں جا جا کر ان میں میرا ایک ٹروپیک یہ بھی ہوتا تھا جس سے لوگ بڑے سیٹ ہوتے تھے اور قریب آتے تھے کیونکہ ان کو بھی پیچھا ہوں آتی نہیں ہوتی تھی آج بھی بہت سوکا نئی باتیں ہیں اس میں محسوس ہوئی ہوں گی حالانکہ میں نے کوئی مسائل تو ڈیپ تو گیا ہی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ لوگ بہت قریب میں تھوڑا اور بھی مسائل بیان کرتا فضائل بیان کرتا کہ آؤ میں جنازے کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا ٹھہر جاؤ عشاء کی نماز کے بعد جب شروع دعوت اسلامی ہوئی تھی میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں مسجدوں میں جا کر بیان کرتا تھا یہ ماشاءاللہ لوگ جم جاتے تھے یہ بالکل یہ مولانا جو کونے بتا نہیں کونے نئی بات کر رہا ہے ورنہ جو انداز مقررین کا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں تو وہ مطلب کہ اس کا انداز پتا نہیں بالکل انداز کا انداز ہے کبھی وضوع کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے کبھی نماز کے مسئلے سکھا رہا ہوتا ہے کبھی سجدے کا طریقہ بتاتا تھا یہ مطلب یہ جنازے کا طریقہ تو پانی پینے کا طریقہ تو کھانا کھانے کا طریقہ تو کنگی اور تیل اور ناکھن تراشنے کا طریقہ میں اس طرح کی چیزیں بتاتے بتاتے الحمدلہ اللہ وہ دعوت اسلام ہی کہاں سے کھا نکل گئی اب پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں بیان کرتے ہیں مولدگی میں کرتے ہوں گے ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے انشاءاللہ وہ لوگ آپ سے قریب آئیں گے اور ہی در در کوئی بھٹکا ہوا ہوگے وہ بھی انشاءاللہ راہ راست پر آ جائے گا آپ کے قریب آ کر اور مضبوط ہو جائے گا یار یہ یہ لوگ صحیح ہیں ہم کو بہت ایسی چیزیں بتاتے جو ہم کو کسی نے آج تک میں نے کہیں بھی سیکھنے کو نہیں ملا تھا یہ اسی باتیں سکھا رہے ہیں یہ سچے لوگ ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا شروع کا میرا طریقہ کار کا یہ اہم حصہ ہے آج ہم انہیں یہ بیان سنے ہوں گے میرے میرے گمان غالی بہت بہت پرانے ہیں پتہ نہیں تصدیق کرتے نہیں کرتے سنے نہیں یہ بیان اور بھی کوئی اکہ دکھا ہوں گے جو بہت پرانے ہوں گے نا انہوں نے سنے ہوں گے باقی اب نیو جنریشن کے لئے نئی باتیں ہیں بلکہ یہ تو بہت اٹرکشن پیدا کرتے تھے یعنی کہ لوگوں کو بہت زیادہ یہ قریب لانے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اگر کہیں نا کہ مسجد بھرنے لگی شروع میں تو دارا اتنے نہیں ہوتا ہے لوگ آج ساتھ مسجد بھرنے لگی اور لوگ مسجد کے باہر اُبھر آئے اتنی مطلب ہے نہیں کہ لوگوں کو اس میں پسند آیا اسی مقبولیت الحمدللہ اس طریقے کار کو حاصل ہوئی لوگ مطلب جھوک در جھوک آنے شروع ہو گئے اور پھر تو وہ چوکش روڈوں پر گراؤنڈ پر اور کہاں کا پھر لوگ بھولاتے تھے مجھے اور ماشاءاللہ پھر تو اس وقت شروع میں تنظیمی سیٹ اپ کچھ بھی نہیں تھا کیا نگران کیا امیر کیا ذمہ دار شروعات میں میں ہوتا تھا دو چار میرے دا حسائی رائی ہوتے تھے ہم یہ چل پڑتے تھے آج تھا اس طرقیب بننی شروع ہو گئی تھی اور ذمہ داران اور اس کا تقرر پہلے امیر بولتے تھے اس کو دیکھو امیر دا حسائی تو یوں کسی نے بولا ہے ہاری ہے تو گھر بڑھ ہو رہی ہے غلط پر نہیں ہو جاتے گئے واقعی امیر کونے ان میں پھر ہوتے ہوا کہ وہ نگران تو یہ پھر نگران نگران دا حسائی اور یہ تھوڑا مضا لائٹ بھی ہے وہ تھوڑا ہیوی ہوتا تھا اب امیر دا حسائی جس کو لقم ملے اب وہ چوک پہ کھڑے کھڑے کھے کھے لگا رہا تو انہوں تھوڑا مضا نہ آئے امپریشن خراب پڑے لوگوں پر تو یوں آہستہ آہستہ ہوتے ہیں الحمدللہ اچھے اچھے سائی بھائی کام کرنے والے سائی بھائی جوک در جوک ملنے لگے اور ہم کو پتا چلا کہ یار اتنی پیاس ہے اس لئے سمجھ نہیں پڑتی اتنی پیاس ہے لوگوں میں بس یار یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ورنہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک دم سے الحمدللہ وہ لوگ سمٹ سمٹ کرانے لگے کافلے کافلے آنے لگے اور مجھے کسی نے کہا ہم آپ کو فلاں کا بدین یا ہیدر آباد کا دورہ کریں گے یہ کہا تھا مجھے کسی نے میں تعجب کر رہا تھا ہیدر آباد شروع کی بات کر رہا تھا ہیدر آباد دورہ وہ تو بڑے سیاسی لیڈر لوگوں تو وہ دھورے کرتے ہیں میرے یوں مہتے ہیمیش تھا ایک میں دورہ خیر پھر ہیدر آباد کا دورہ تو یوں زلہ ہیدر آباد یہ لیکن بدین کا ایک صاحب نے مجھے مولانا تھے علم تھے انہوں نے دعوت دی آگ کر کے میں وہاں سے آیا ہوں اس طرح غلومن کہا ہو گئے انہوں نے کہ آپ وہاں چلیں خوز کی بدین مولانا سبحان سبحانی صاحب غلومن کو بولتے تھے اگر بھولا نہیں ہو دو اللہ ان کو غریق رحمت فرمے اب تا وفات بھا گئے ان کا درد تھا ماشاءاللہ تو انہوں نے ہم کو مطلب خوز کی میں ان کی امامت تھی ایک مسجد میں تو وہاں انہوں نے خوز کی یہ نام بھی پہلی بار سنا تھا میں نے آپ میں سے بھی کہی پہلی بار سنا ہوگا تو سب سے پہلا پہلا جو دورہ میرا دعوت اسلامی کی تاریخ کا زلہ بدین کا ہوا آج شاہد بدین آیا ہوا ہے نا ماشاءاللہ ان میں کوئی ہے سب جس نے میرا پہلا بیان سراؤ بدین یا خوز کی میں یہاں موجود نہیں ہے ایک ہمارے بزرگ ہیں یا آتے رہتے ہیں کراچی آگئے ہیں وہ وہ اس طرح موجود تھے وہاں پر الحمدللہ ماشاءاللہ یہ سب سے پہلا خوز کی میں اور بدین میں بھی بیان ہوا تھا بدین شہر خوز کی کوئی مضافعات غالباً کوئی اس ساتھا وہ فیکٹری تھی اس کے گنے کی چینی بنتی ہوگی اور کوئی چیزہ تو وہ اس فیکٹری کے مسجد تھی ہو اس میں پہلا بیان یا پہلا بدین میں ہوا بارل اسی عمد دورہ وہی کا ہوا برا پہلا الحمدللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدنی شنل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فردان مدینہ میں تحجد کی نماز کی ادائیگی کا سسلہ جاری ہے اور اسی طرح موڈل کولونی ملیر سے بھی ہمیں مناظر موصل ہوئے ہیں آئیہ آپ کو دکھاتے ہیں سبحان اللہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے ربز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے چلو نماز پڑھیں ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماز ہر عبادت سے بڑھتر عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ماشاءاللہ آج بھی ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہوتی رہیے جن مزیدوں میں نہیں ہے تحجید کا سلسلہ وہاں بھی شروع کیجئے ایس ایم ایس کے ذریعے سعیدی امیر علیہ سنت سے عاطف زاہد سوال پوچھ رہے ہیں اگر فجر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے سنتیں ادا کرنی چاہیے یا پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد سنتیں ادا کریں پہلے سنتیں ادا کریں جبکہ جماعت ختم ہونے کاندے شاہ نہ ہو اگر وہ لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر نہ پڑے کہیں آگے پیچھے دور ہو کر الگ تلگ پڑے یہ صرف فجر کی سنتوں کا مسئلہ ہے دوسرے اجازہ ظہر کے فرض کہ جماعت قائم ہو گئے تو آپ سنتیں نہیں پڑیں گے جماعت میں شریک ہوں گے اور فرض پڑھنے کے بعد سلام پھرنے کے بعد جب دعا ہوتی ہے امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو اس کے بعد پہلے دو سنتیں پڑھیں گے دو سنتوں کے بعد چار سنتیں پڑھنے جو رہ گئی تھی اور بعد میں وہ دو نفل ہیں بے شک وہ بھی پڑھنے اس طرح اس کی ترتیب رکھیں سلو علی الحبیب سلو اللہ علیہ محمد اور اسر کی سنتیں رہ گئی جماعت کھڑی ہو گئی تو اسر کے فرضوں کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی وہ ٹائم نکل گیا اس کا ٹائم ہی اسر کی جو سنتیں تھی اس کا ٹائم فرضوں سے پہلے تھا اسی طرح عشاء کی جو سنتیں چار سنت قبلیہ ان کا بھی ٹائم فرضوں سے پہلے ہے فرض پڑھ لیے ٹائم نکل چکا ہے اب اگر پڑھیں گے تو ایک جدید نفل ہیں یہ نفل کا سواب ملے گا لیکن یہ کہ ان میں فرض کے بعد پہلے دو سنتیں پڑھنی ہیں کہ فرضوں اور سنتوں میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی ہوتی صلوہ علیہ الحبیب صلوہ علیہ محمد میرا امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوالِ ارض ہے کہ رات میں ناخن کارنا کیسا ہے رات کو ناخن کارنا جائز ہے صلوہ علیہ الحبیب صلوہ علیہ محمد جیسا کہ آپ مدینی مذاکری کی نیتیں کرتے ہیں تو اس طرح عام حالات میں کسی بھی نیک کام کے لیے نیت کرنے کے لیے زبان سے کہنا اور کانوں سے سننا کافی ہوتا ہے جزا کرلو خیرہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں جو ارادہ جو ابھار پیدا ہوا تو نیت کا اصل تو وہی نیت ہے اور شرط بھی یہی ہے کہ دل میں نیت ہو اب زبان سے کہہ لیتا ہے تو بہتر نہیں بھی کہتا تو دل کی نیت یہ کافی ہے یہ ذہن میں رہے کہ منت کا جہاں تک تعلق ہے تو منت میں نیت دل میں کر رہے یہ کافی نہیں ہوتا جب بھی منت جسے بانے تو وہ منت پوری کرنا واجب ہوتا ہے کہ جس کے قبیل جس کی قسم سے کوئی وہ عمل جو ہے وہ کسی سے مطلب ہے کہ فرض یا واجب اسے نکلتا ہو جیسے کہ میں میرا بچہ صحتیاب ہو گیا تو دو روزے رکھوں گا یہ کسی نے منت پانی تو اب چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اس کی قسم سے فرض ہے موجود تو یہ دو روزے رکھنے اس کے واجب ہو جائیں گے لیکن منت کب ہوگی یہ دیکھ لیں دل میں نیت کافی نہیں ہے یہ منت کے لیے زبان سے کہنا ہوگا اور اللہ کے لیے یہ ماننی ہوگی تو اس میں یہ کہے کہ میرا بچہ صحتیاب ہو گیا تو میں اللہ کے لیے منت مانتا ہوں کہ دو روزے رکھوں گا اب یہ منت شرعی منت کہلائی اور یہ اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا تو یہ اتنی آواز سے کہنا ہوگا کہ خود اپنے کانوں سے سن لے جو منت کی نیجت آپ نے بتا ہی نا اپنے کانوں سے سن لے الفاظ جبکہ کوئی سننے میں رکا ہٹنا ہو ورنہ پھر منت نہیں ہوگی خالی تصور میں کر لی نیجت تو بھی نہیں اور دیگر بعض منت ایسی ہوتی ہے کہ جن کا کوئی واجب جن کے قبیل سے جن کی یعنی کے کسم سے کائنڈ سے نہیں ہوتا تو وہ پھر واجب نہیں ہوتی لیکن اگر وہ جائز ہے اچھی ہے تو پورا کرنا چاہیے جیسے میں فلان بزرگ کی میرا کام ہو گیا تو فلان بزرگ کی نیاز کروں گا یہ کسی نے منت مانی تو اب چونکہ اس قبیل سے کوئی فرض واجب ہے نہیں تو اب یہ منت یہ پوری نہیں کرے گا تو گناہ گار رہی ہے لیکن بہتر یہ کہ پوری کر لے اس کو بھی پوری کر لے نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ محمد سید فیصل سوال کر رہے ہیں کہ رہے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کام نہ ہونے پر یا گاڑی خراب ہو گئی کمٹیوٹر یا موبائل وغیرہ صحیح کام نہیں کر رہے تو ان بے جان چیزوں کو بھی لانت کرتے ہیں کیا حادیث میں ان چیزوں کو بھی لانت کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکل منع کیا گیا ہے ایک شخص نے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا پر لانت کی تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوا ہے ہوا پر لانت نہ کرو یہ تو زیر فرمان ہے اور جو کسی زیر فرمان ہونا اللہ کے فرمان کے تحت ہے یہ تو ہوا وہی چلاتا ہے تو زیر فرمان ہے اور جو کسی ایسی چیز کو لانت کرے جو اس کے لائق نہ ہو تو لانت خود کرنے والے پر لوٹتی ہے حوالہ مشکات المصابی معا مرقات المفاتی جل تین صفات پانچ سو پہ سٹھ تا پانچ سو چیہ سٹھ پرنٹ بائی بیروت مطبوع بیروت پہلے میں مطبوع بولتا تھا یہ کیا ہوتا ہے مطبوع کے بانا کیا ہے تو پھر ہم کبھی کبھی بول جاتا ہوں یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی حصہ ہوگا مطبوع نام کا مطبوع مکتب المدینہ بولتا تھا مطبوع مدینہ کے نام کا یہ بھی حصہ ہے مطبوع صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ربائے تھے یہ ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اتر جاؤ ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر نہ چلو اپنے اوپر اور اپنی اولاد و اموال یعنی مالوں پر بدعا نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدعا اس ساتھ یعنی اس گھڑی اس لمحے میں ہو جس میں جو دعا خدا سے کی جائے قبول ہوتی ہے یہ مطلب یہ کہہ لعنت کرنا جو ہے یہ ممانت اس کے آپ کے سامنے یہ روایت نے آگئی اور سوال ہے کیا خواتین کے لیے بالوں کا پف یعنی پیشانی کے بالوں کا کچھ حصہ کاٹنا جائز ہے سب میں دو چیزیں اس میں ہیں کہ اگر تو بال کاٹنے کی وجہ سے وہ گندوں سے اوپر آ جاتے ہیں اس انداز میں آگے کی طرف سے کاٹیں تو بھی جائز نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کاٹنے کی وجہ سے فاسقات سے جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں ان سے مشابہت ہوتی ہے تو اس انداز میں کاٹنا بھی منع ہے ورنہ وہ بالوں کو کاٹ سکتی ہیں فاسقات یہ فاسقہ کی جمع ہے یہ مطلب جب گندی عورتیں ہیں مطلب بے پردہ فیشنیبل جو عورتیں گمری ہوتی ہیں ان کی اگر مشابہت ہوتی ہے تو ناجائز ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد شیخ طریقت امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں آفتاب حسین ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ کیا مالک کو مکان چیک کرنے یا کسی پارٹی کو دکھانے کے لیے کرایہ دار سے اجازت لینا ضروری ہے یا بغیر اجازت کے دکھا سکتا یا چیک کر سکتا ہے اگر اندر داخل ہونا ہے پھر تو اجازت لینی پڑے گی باہر سے دکھانا ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے یہ بھی دیکھ دکھا لیں اس میں اجازت کی شرط اجازت دیتا ہوتی نہیں ہوتی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عمر ریاض کا سوال ہے کہ مکان میں پرندے نے گوصلہ بنایا ہوا ہے اور اس میں بچے بھی دیئے ہوئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اگر مکان کی صفائی مقصود ہے تب تو یہ کہ پرندے کے گوصلے گوصلے کے وہ جو بچے دے دی ہیں تو ان کو نوچ نہ منع ہے ان کو بڑا ہونے دیں توڑا جب یہ اڑنے کے قابل ہو جائیں اڑ جائیں تو پھر اب خالی گوصلہ رہ گیا تو اس کو بے شک صاف صفائی کر لیں وہ نوچ ڈالیں وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْعَبِيبُ صَلُّ اللَّهُ عَلَىٰ وَحَمْ امیرِ اہل سنت کی وارغہ میں عرض ہے کہ آلہ حضرت نے جو غوث پاک کے بارے میں فرمایا کہ مفتی شرعہ بھی ہیں قاضی ملت بھی ہیں تو کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی بھی تھے اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں میرے مرشد غصبہ کیا نہیں تھے یعنی کہ علم میں فتوے میں فتوے کا علم شریعت طریقہ سب میں آپ ماہر تھے قضا میں بھی ماہر تھے ملت میں قوم قوم کے قاضی اب تو ہمارے یہاں مفتیانِ گرام بھی تو قضا کری رہے ہوتا ہے قاضی کا انہیں کے منصب سمال رہے ہوتے ہیں خدا دارول افتاہل سنت میں لوگ شادیوں کے قضیے لاتے ہیں وہ طلاق وغیرہ گئے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ طلاق کا فتوہ نہیں دیا جاتا اس وقت تک جب تک فریقہ انہیں دونوں پارٹیاں جمع ہو کر پیش نہ ہوں دونوں کی سن کر پھر فتوہ دیا جاتا ہے ورنہ لوگ اس کو غلط استعمال کر کے جو بولے گا اس کا جواب تو وہ ہی بنے گا رہے ہوتے ہیں تو میرے غصباق تو ان کی تو شانی کی ہے عالم شریعت قاضی ملت مفتی اسلام بہت کچھ تھے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد مفتی شرعہ بھی قاضی ملت بھی مفتی شرعہ بھی قاضی ملت بھی مفتی شرعہ مفتی شرعہ بھی مفتی شرعہ بھی علمِ اسرار سے ماہر بھی عبدالقادر علمِ اسرار سے ماہر بھی عبدالقادر عبدالقادر جینہ نے عبدالقادر جینہ نے عبدالقادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے زال بھی ہے عبدالقادر عبدالقادر جینہ نے عبدالقادر سبحان اللہ ماشاءاللہ جواب دیجئے لبائک ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبح و شام کتنے کتنے فرشتے صبح و شام کتنے کتنے ہزار فرشتے دربار رسالت میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں ستر ہزار صبح کو اور ستر ہزار شام کو جواب درست ہے شیر مکمل کیجئے ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام جون بندگیے ظلف و روخ آتھوں پہر کی ہے جواب درست ہے شیر مکمل کیجئے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے اس کا دوسرا مصرہ یہ ہے کہ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ فقہِ حنفی کے امام کا نام بتائی ہے نومانز بن ثابت جواب درست ہے تحجد کی کم از کم کتنی رکھتے ہیں ہوتی ہیں تحجد کی کم سے کم دو رکھتے ہیں جواب درست ہے رکو کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں جواب درست ہے پیرے پیرہ شاگ دیرہ شاگ دیرہ شاگ دیرہ آپ تھوڑا سوال ہوں ہے مشکل اسے وہ اسے تلفز کے مسائل کرے ہوں گے چلیے دیکھتے ہیں کیا نام کیا لیتے ہیں اسلامی مہینوں کے نام بتائیے اسلامی مہینے کتنے ہیں ان کے نام بتائیے اور ترتیب واربطر نے پہلا کونسا ہے اور آخری تک کونسا ہے محرم سفر ربع الاول ربع الثانی یہ غلط غلط کر دی اس پر تو میں نے تفصیل بیان کی دی یہ بہت مشہور ہے چلو اس کو نہیں چلا لیا جائے آپ ربع الاخر کہہ لیے نام اصل ربع الاخر ربع الثانی غلط ہے لیکن بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ربع الاخر جمادی الولا جماد الولا جماد الولا جماد الولا جماد الاخرہ رجب شعبان شعبان رمضان شوال ذلقادہ ذلحجہ ذلقادہ ذلقادہ ذلحجہ بل بل ذلقادہ 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 ذلحجہ ذلحجہ جواب درست ہے دیکھو یہ بارہ مہینے کے نام اسلامی یہ ماشاءاللہ یہ سہوے بتا گئے تو بہت مشکل ہے انگلیش پوچھو ابھی پھر 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 لوگ بتا دیں گے اسلامی مہینوں کے نام نہیں معلوم ہوتا ہے یہ سب کو یاد رکھنے چاہیے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وحمد عامر رضا سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اولیاء کرام کو قرآن پاک اور دیگر نیک عامال اس حال سواب کیے جاتے ہیں کیا انہیں اس کا پتہ چلتا ہے اور کیا یہ اس پر خوشی بھی ہوتی ہے انہیں جی ہاں پتہ بھی چلتا ہے جن کا نام لیا جائے ان کو فرحت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے اولیاء کرام کیا عام مسلمانوں کو بھی جس کا نام لے گا جیسے اپنے امی کو اس حال سواب کیا تو امی کو پتہ چلے گا کہ بیٹے نے اس حال سواب کیا ہے ان کو دل میں خوشی داخل ہوگی حمیر حضرت کی بات کا میں سواد ارز ہے کہ جب اس طرح ایک بوٹ پر سفر کر رہے ہوں کشتی پر سفر کر رہے ہیں یہاں پر ڈریکشنز کا پتہ نہیں ہے اور نماز آلار کرنی ہو تو کس ڈریکشن میں یا کس طرح نماز پڑی جائے یہ چاروں طرف پانی ہے اور دور دراز کچھ وہاں یا نظر آ رہی ہیں لیکن اندازہ نہیں ہو پانا اور ڈریکشن نہیں پڑا چل رہی تو نماز کس طرح عدا کریں اس میں ایسا ہے کہ جہاں بھی چاہے کشتی میں ہو چاہے کسی بھی جگہ ہو کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو ہمیں ڈریکشن بتا سکے قبلے کی کہ یہاں قبلہ ہے تو ایسے موقع پر تحری کریں یعنی سوچیں اگر آپ تو آلات کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے موبائل فون تو تقریباً ہوتا ہے اس کے ذریعے پتا چل جاتا ہے لیکن سوالی کرنا ہے نہیں تو یہ ہے مطلب کہ آلات نہیں ہیں موبائل فون بھی نہیں ہے یا سگنل پروبلم بھی ہوتا ہوگا سمندر کے بیچ میں تو تو اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ پتا چل جائے تو اس میں تحری کریں سوچیں کہ کس طرف قبلہ ہوگا اب سوچ کر کے یوں ہوا کہ پھئی اس طرف قبلہ ہوگا تو یہاں نماز پڑھے اب دورانے نماز بالفرد یہ ہوا دو رکعت پڑھ لی ہے ہرے نیار قبلہ تو اس طرف تو اس طرف گھوم جائے تو یوں اگر سوچ بدلتی رہے تو چاروں طرف بھی گھومتا رہا نماز ہو جائے گی لیکن سوچ کر نماز شروع کرنا یہ شرط ہے خالی یوں اس سے شروع کر دی تو نہیں تحری بولتا ہے اس کو یہ لازم ہے سوچنا سلو علی الحبیب اگر دو تین ہوں تو کس کو سوچنا ہوگا دو تین افراد جس جس کو نماز پڑھنی ہے یعنی اس نے اس طرف نماز پڑھی تو یہ نہیں خود سوچے اب اگر اسی طرف اس کا بھی ذہن جمتا ہے تو بے شک اسی طرف پڑھا ہے اس کا ذہن جمتا ہے نہیں یار اپنے کو یہ لگتا ہے کہ یہاں قبلہ ہے تو پھر یہ ادھر پڑھیں ایک ادھر پڑھیں ایک ادھر پڑھیں مو کر کے جس کی جہاں سوچ جمیں آپ سب کو بارہ بارہ ماہ کے لیے مدری کافلوں کا مصافر بن جانا چاہیے الحمدللہ کیسی کیسی آپ کو معلومات حاصل ہو رہی ہیں الحمدللہ سو کتابیں پڑھیں گے تب بھی شاید یہ معلومات ملے نہ ملے ٹھیک ہے نا تو سب کم از کم شکرانے میں گھر جا کر یہ جہاں بھی یہ یہاں سے گیارویں شریف کمینے میں تین دن کے مدری کافلے میں تو سبر کری لیں اور تحجد کی بھی نیت کر لیں کہ اب گھر جا کر بھی تحجد پڑھنی ہے پانچوں نماز تو انڈرسٹوڈے تو فرض ہے پڑھنی پڑھنی ہے یہ ہاتھ نہیں اٹھوارا میں ذہن میں نیت کر لیں کہ بس میں نے تحجد بھی پڑھنی ہے نیت صاف منزل آسان نہیں یہاں تک اگر پکی نیت ہے کہ میں تحجد کے لئے اٹھوں گا اور آنکھ نہیں کھلی تب بھی تحجد کا سباب مل جائے گا نیت پکی ہونی چاہیے یہ فیسیلیٹی اس میں موجود ہے الحمدللہ صلو علی العبیب صلو اللہ علیہ وآلہ 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 اور اپنی سہولت سے بارہ ماہ کے بھی ترکیب رکھئے گا سمجھے کیونکہ وہ ویسے بھی ہر اس سائے بھائی کے لئے کہ عمر میں زندگی میں کم از کم بارہ ماہ یک مشت سفر کرنا ہوتا ہے یہ درخواست ہے ہم لوگوں کی اور ما شاءاللہ ایک تعداد ہے جو سفر کرتی بھی ہے اللہ کی رحمت سے وہ دعوت اسلامی کا ڈنکہ بجاتی رہتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ما شاءاللہ وقف مدینہ ہو جاتے ہیں وقف مدینہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو زندگی بھر میں ہوں اور میری دعوت اسلامی ہے باز وہ دعوت اسلامی کام کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے بارہ ماہ یا وقف مدینہ یا تین دن کا مدنی کافلہ بھی کسی کی حق طلفی نہ ہو باباپ اگر اجازت نہیں دیتے تو ان کا دل دکھا کر سفر تین دن کا بھی نہیں کرنے کا ٹھیک ہے نا یہ سب کو مطلب ترکیب میں لے کر پھر آپ کو سفر کرنا ہے ہم تو سواب کرنا چاہتے ہیں تو کسی کا دل دکھا کر یا کسی کا حق مار کے سفر کریں گے تو سواب کانسے ملے گا ٹھیک ہے نا گناہ کر کے نہیں کرنا ہے نکیئے کے ساتھ ہی ماں باب کی دعائیں لے کر رخصت ہونا ہے انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد امیرِ اہلِ سنت مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے روایات میں ہے بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائیں اس سے نزعہ روح قبض ہوتے وقت کی تکلیفیں بھی زیادہ ہوں گی حوالہ من حج العابدین اردو صفحہ ایک سو اکتالیس مکتبت المدینہ صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ اللہ علیہ محمد الحمدللہ ربی الاخر کا مبارک مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کو حضور غصو العظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے نسبت ہے اور الحمدللہ میرے اہلِ سنت ہمیں مختلف مواقعوں میں اہم مواقعوں میں اہم تحریکیں بھی ہمیں عطا فرماتے ہیں تو الحمدللہ نفل روزہ رکھنے کی تحریک بھی عطا کی ہے گیارہ روزے رکھنے والے ممتاز پانچ روزے رکھنے والے بہتر اور تین روزے رکھنے والے مناسب تو اس مہینے میں نیت کر لیجئے اور گیارہ سو مرتبہ روزہ نہ دروش شریف پڑھنے کی نیت کریں گیارہ سو مرتبہ نہیں تو پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں نیک عمل پر عمل کرتے ہوئے کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ تو پڑھنے کی نیت کر لیجئے تو کئی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے یہ نیتیں کی ہیں آئیے اس کا لنک دیکھتے ہیں ربیو الاخر چودہ سو چھالیس عجری میں ملنے والی نفری روزوں کی نیتیں کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں دروت شریف پڑھنے والوں کی نیتیں کل دروت شریف پڑھنے والوں کی نیتیں 6,536 6,2536 6 اکتوبر 2,24 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام سوال نمبر ایک مسلمانوں کو سلام کرنا سنت ہے یہ بتائیے کہ سلام کرنے کی ابتدا کب سے ہوئی جواب حضرت آدم علیہ السلام سے سوال نمبر دو چار پائی پر بغیر دسترخان بچھائے کھانا کھانا کس نقصان کا سبب بن سکتا ہے جواب تنگ دستی کا سوال نمبر تین خالی گھر میں داخل ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے جواب کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے درست جواب آباد دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام ان سیلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام ان کو تحفے میں ایک سال کی مہرامہ فیدان مدینہ کی بوکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلڈ مہنا مفیدان مدینہ پہنچا جائے گا انشاء اللہ الكریم سبحان اللہ ماشاء اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ العلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبقی ورب العرش العظویم تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حسل کر لی آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ سبقی ورب العرش العظویم لا الہ الا اللہ العلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبقی ورب العرش العظویم صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کے خطہیں مٹھا دیا تھی اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائیے آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی العبیب صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی محمد مدنی مذاکرے کے اختصام پر ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر ایک سلسلہ نقشبندیہ کس صحاوی رسول سے جا ملتا ہے سوال نمبر دو انسان کو جو گری پڑی چیز ملتی ہے اسے شریعت کی استلام میں کیا کہا جاتا ہے سوال نمبر تین نماز جنازہ پڑھتے ہوئے آخر میں کس وقت ہاتھ کھولنے چاہیے سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں اسلام پہ نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں